پہلے ٹک ٹاک پر آنے کا کس کو زیادہ شوق تھا اور کس نے کس کی زیادہ سپورٹ کی ہیلو ایوریون اسلام علیکم یوٹیوب فیملی مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے آپ لوگ کی ایک بہت ہی بڑی ڈیمانڈ پر میں آپ لوگ کے سامنے ایک بہت ہی مشہور و معروف ٹک ٹاک سیلیبریٹیز سے آج آپ لوگ کی ملاقات کرواری ہوں جو کئی ترے معروف ہے لگے میں کوئی تعرف کے محتاج تو ہیں نہیں ماشاءاللہ سے سب لوگ جانتے ہیں فرسٹو فال تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا بہت بہت شکریہ آپ کا اور تو کرتے ہیں پہلے سوالات شروع کیونکہ میں نے ان کی ٹک ٹک آئیڈی سے اتنے زیادہ جو آپ لوگوں نے سوالات پوچھے ہوئے تھے وہ میں نے ایک ڈیٹیل میں لکھ لیا اور یاد کر لیا تو آپ ایک ایک کرکن سے سوالات پوچھتے اور آپ لوگ کو بھی جوابات دیتے ہیں فرسٹو فال میں آپ لوگ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک ایسے مرد کا ساتھ ملا ہوئے جو آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے بہت خوش نصیب ہیں ایسے جو مرد جنس ہوتے ہیں وہ بہت نایاب ہوتے ہیں چلیں پہلا سوال ہے میرا میسیس اسماعیل بھٹی سے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف پہلا سوال میں پوچھ رہی ہوں میسیس اسماعیل بھٹی سے کہ پہلے ٹک ٹاک پر آنے کا کس کو زیادہ شوق تھا اور کس نے کس کی زیادہ سپورٹ کی ہم دونوں کو شوق تھا ٹک ٹک ٹاک پہ آنے کا مطلب کہ زیادہ ان کو تھا پھر اس سے شوق بڑھتا بڑھتا میرا بھی بڑھے گئے دونوں کو شوق میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کا پارک کی الگ الگ سائیڈ پر پارک کا بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ویزیڈ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ سوالات کے جواب مل رہے ہیں تو دوسرا سوال ہے میرا اسماعیل بھائی سے کہ ان کی فیملی کا کیا ریاکشن تھا جب یہ اپنی وائف کو لے کے جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ آئے سوشل میڈیا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے تو کیا ان کے فیملی میں ریاکشن تھا ریاکشن کا تو پوچھے نہیں کیونکہ نا ہمارا جو شہر ہے نا چھوٹا سا شہر ہے لیا تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نا یہ غلط سمجھا جاتا ہے اور ہماری خاص طور ہماری بھٹی فیملی سے جو ہے ہمیں نا تو ہماری فیملی میں یہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے ہمارا بیک ورڈ علاقہ ہے تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا یہ نا جب ہم نے سٹارٹ کیا اتنا مطلب کہ ان کے پیٹ کمنٹس تھے ہمارے لیے اتنے بے تہاشا ایسے کہتے تھے نا صحف الفاظوں میں میں نہیں کہہ سکتا تو ایسے کہتے تھے کہ دیکھنے والے نا ایسے سمجھتے ہیں جیسے نا ان سے کچھ برا اور ان سے مطلب کوئی گھٹیاں بندہ ہو گا بھی نہیں ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں نا جب میرے فالورز کم تھے اس ٹائم تک بھی جب اللہ نے عزت دی ہے نا تو اب لوگ منتے کرتے ہیں وہ ہی لوگ وہی لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ نا ہمارے ساتھ ایک ویڈیوز بنا لیں ایک ویڈیوز میرے پاس بھیڑک رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیوز برا لیں لیکن یہ ہے کہ نا جو شروع شروع میں آئے ہیں محنت ملک بندہ کرتا ہے نا اور جو پیس کرنی پڑتی ہیں نا باتیں تو ان کا سب سے مطلب کہ نا بہترین reaction یہ ہے کہ نا انہیں جو ملک سبق دینا ہے اگر انہیں کچھ تھی آپ نے بن کر دکھانا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں اپنے کام پر تو اپنی جو محنت ہے جس چیز سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے نا وہ سٹارٹ اپنا ختم نہ کرنا وہ تو اب میں پوچھنے جارے ہو ایک بہت ہی منفرد سا سوال جو آپ لوگ کی ڈیمانڈ کا سوال ہے کیا اسماعیل بھائی شروع سے لیا میں رہتے ہیں اور ان کی وائف جہاں وہ بھی لیا کی ہے جی میں بیسکلی لیا سی ہوں اور یہ نا بکھر کی ہے میرے ساتھ ملا بھی آپ تو لیا میں رہتی ہیں وائف ہونے تو بات یہ بیسکلی بکھر سے ہی اور میں لیا تو کیسا رشتہ تھا لیا اور بکھر دونے ہم سائے ممالک جسے ایک شہر کہہ دے یہ نا شہر کلوز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا رشتہ بھی کلوز ہو گیا تھا اور بس ملک کے نا رشتہ ہونے کے بعد یہ ملک آپ تو لیا میں رہتی ہیں بیسکلی بکھر سے چیز آپ لیا سے آپ بکھر سے ہیں تو آپ لوگ کا حضبین وائف کے علاوہ ریشن کیا ہے اسا سریکی جیسے جب وہاں بہس میں دھوڑا ہے آپ پاس ہی بھی مساہت ہیں پہ مشہت ہے بکھر کریں میں سے بین چھا گا جو بکھر میں رہا ہے تو بکھر سے انہوں نے سارے کو سارے آمد میں رہا ہے اور گھر سے آہے کاپ پہم ابتاد ہے کہ کافی ٹائم پاس بچپن تو ہیں پہ کریں سارے لاو ملک کے لیا ریجی ہے سارے پول!! ہمینم کو پول ہونے وہ خل چھوڑیں ہمیں تو ہر سوال جواب دیتی ہوئے ہوسکتی ہیں ساری سارے ملک سارے مہمانے میں کاری کو کام معنی تو محبت تھا ہی پیسے ملاقات کیا تو ایک اور پیارا سا سوال یہ ہے کہ ٹک ٹک پر زیادہ کیا کمنٹ آتا ہے اسماعیل بھائی کو کہ اس کی وائپ زیادہ خوبصورت یا یہ اگر وائف کہتا تو یہ کیا جیلسی فیل کرتے تھوڑی سی آوڈینس سے ہاں جیلسی تو میں فیل کرتا ہوں کیونکہ سب سے سیادہ پیارا میں ہوں اور لوگ اسے پیارا کہتے ہیں ایک بات بتاؤنا اکثر ہم آپ کی ٹک ٹوک ویڈیوز دیکھ رہے ہوئے تھے نا تو میرا اور ممہ کا یہی ہی ہوتا تھا پھر آپ جیلس میں میرا ممہ کا یہی ہوتا تھا کہ یا ان کی وائف کتنی خوبصورت ہے ہم تو آپ کی وائف کے فیل ہیں مجھے اتنا جیلس آپ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپ بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی انٹرویویں پہ کینسل کریں نہیں نہیں غصہ اور ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا کرواتے ہیں یہ کہتے ہیں ان کو پھر سے دیکھنے جیلسی فیل ہونے لگے میں نے کہا تھا کہ جیلسی ہوتی ہے تو نیکسٹ سوال یہ ہے جو کہ اتنا زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ سوال ہی ہے کہ اسمائل بھٹی کو ٹک ٹک سے کتنی ارننگ ہوتی ہے ہمیں ٹک ٹک سے کوئی ارننگ نہیں ہوتی تو پھر بیوی کے نخرے کیسے اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ اپنی جیب سے جیب سے کیسے آپ نے کوئی جوب کرتے ہیں یا سائیڈ بزنس ہے کچھ کیا بتائیں نوی بھٹے ہیں میری اپنی زمین ہے میں زمین کاشتا ہوں فارمر تو وہی سے مطلب کہ یعنی آپ بہت بڑے زمیندار ہیں اتنے بڑے بھی نہیں اتنے بڑے بھی نہیں بس اپنے جوگی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے لئے اس میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے آمین اگر سوال پوچھتے پوچھتے تھوڑا گلہ خوشک ہو چکا تھا تو پانیشانی پی آیا ہے ہم نے اس کے علاوہ آپ جہنر رات ہونے والی ہے اور آخری سوال میں پوچھنے والی ہوں کہ اسماعیل بھائی کو کیسے سوچائی کہ وہ اپنی بیوی کو اس فیلڈ میں لے کیا ہے ان کو اپنا فخر سمجھا کیونکہ کچھ جنس ایسے ہوتے ہیں میں نے لہیا میں دیکھے ہیں جو نا اورتوں کو نا اپنی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور ان کی روک کو ایسے کبس کیا ہے جیسے کوئی پرندہ ہو میں سیدھی سی بات کروں گے اور ہے بھی ایسے ہی بات تو پوچھتے ہیں بھائی سے کہ وہ کیسے اس طرح موٹیویٹ ہوئے کس طرح سے وہ آپ لوگ کو بھی موٹیویٹ کریں یہ ہے کہ ہمارا اپنا شوق تھا شوق کی وجہ سے ہم اللہ کو ٹک ٹک پر آگئے ہیں اور باقی بات رہ گی نا ہمارا دوستانا محول تھا ہمارا شوق تھا کہ ہمارے پاس فیم ہونا یعنی آپ کو بچپن سے شوق تھا آپ دونوں کو خیالات ملتے جلتے تھے ہم نے دوستی دوستی میں لاب میریج میں کرتے کرتے ہم لوگ اس ٹائپ پہ آگئے ہیں دوسرے کو کٹھا رکھے جائیں کہ ہماری محبت میں ویاسے محبت میں رہے ہیں محبت کے ہماری جیسے سوچ ملتی جلتی ہے نا میں کہتا ہوں کہ یہ ہم دوسروں کو بھی دکھائیں کہ اپنی محبت کے وائف اور دوسروں کو محبت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ اپنی وائف کو اپنے ساتھ ایسے ہی رکھیں اپنی جیسے سوچ ان کی ملتی ہے نا وہ دوسروں کو بھی دکھائیں کہ ہماری سوچ ملتی ہم محبت کے اس سٹیج پر آسکتے ہیں دوست بنا کر رکھیں دوست بنا کر رکھنا چاہیے اور بیوی سے زیادہ آپ کے کلوز کوئی دوست نہیں ہوتا مہ باپ کے ساتھ الاوہ جو بعد میں آتا ہے وہ بھی بھی ہوتی ہیں آپ کی چلنج جی پھر یہی کرتے ہیں اپنے اس ویلوگ کا تو پلیز زیادہ زیادہ چلنگ کو ضرور سبسکرائب کیے آپ بھی بول دیں تھوڑا سا بھائی یہ مہککوین لائے کی کافی اچھی اچھی ویلوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا میرے خیال سے فاسٹ انٹرویو ہے ہمارا بھی فاسٹ انٹرویو ان کا بھی فاسٹ انٹرویو ٹھیک ہے تو یہ نا اچھی لائے میں میرے خیال سے نا اور کوئی لڑکی نہیں ہے جو ویلوگنگ کر رہی ہو یہ لائے کی ویلوگنگ کر رہی ہیں بڑی اچھی ویلوگنگ کر رہی ہیں یہ کہتی ہے میں آپ کی فین لیکن میں ان کا فین تھا میری وائی بھی ان کے ویلوگ دیکھتی رہتی ہیں اور میں بھی دیکھتا رہتا ہوں آپ بتا دیں کہ یہ لائے کی میرے خیال سے نا پہلی ٹکٹوک ہے جو لائے کے سارا محول دکھا رہی ہوتی ہے ہاں بچکانہ محول دکھا رہی ہوتی ہیں لئیے کی ملک پہ فیمس فیمس پلیز اللہ آپ کو ترکی دے آمین سم آمین بہت بہت شکریہ آپ کا سو فالو بھی ضرور کیجئے گا ٹک ٹک آئیڈی میں میری ٹو ٹک ٹک آئیڈیز ہیں پڑی میک لیا ویلوکس اینڈ میک کوئین اور سب سے اینڈ پہ مجھے یاد آیا ہے تو اب یہ بھی کہتے جاتی ہوگی ان کو ون کے ان کی ون ہنڈرڈ جو کے ان کا ہوا ہے ٹک ٹک پہ ان کا بہت بہت زیادہ آپ کو مبارک پہ شکریہ شکریہ آپ کی محنت ہے محنت کی وجہ سے کوئی آتا ہے جاتے جاتے پھر سبسکرائب لائک اور کمنٹ اور ملیں گے ایک نئی مددار ویڈیو کے اندر دعاوں کے ساتھ اور کسی بھی آپ سیلیبریٹی کا انٹرویو دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اللہ حافظ اینڈ پہ جاتے جاتے نا تو مجھے میرے فین مل گئے یہ بکھر سے آئے میں سپیشلی تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ لوگوں نے اتنی زیادہ رسپیکٹ دی مجھے اور یہ چھوٹی بچی آئے بھی ہے ساتھ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ اسلام کر دو بہت اچھا لگا آپ سے ملکے تینکیو